الحمدللہ جی دھنیا ہو گیا سونپ ہو گئے سرسوں ہو گیا تو اب ان تینوں چیزوں کو ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں جس جگہ پہ ان کو دھوپ آئے کیونکہ ان کو سنلائٹ ملنا بہت ضروری ہے ہیلو دوستو اسلام علیکم خوش آمدید کرتا ہوں آپ کو امنی چینل فیاض گل میں اسی کے ساتھ آج کولوک شروع کرتے ہیں تو آج میں ایسا ہی گھر پہ فری بیٹھا تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ آج کچھ کاش کیا جائے تو اس لیے میں آیا ہوں ادھر یہ مٹی میں نے ادھر سے لے لی ہے تو اسے لے کے جلتے ہیں چھت پہ اور کچھ نہ کچھ کاش کرتے ہیں مٹی میری آ چکی ہے یہ مٹی میں لے کے آ چکا ہوں اور یہ تین بردن ہیں فیلال ان تین میں ہی میں کچھ نہ کچھ کاش کروں گا فیلال پہلا ایکسپیرینس ہے کاش کرتے دیکھتے ہیں اگر ایکسپیرینس اچھا رہا تو وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو براتے جائیں گے تو ان تینوں چیزوں میں پھر سے مٹی ڈالتے ہیں اور پھر جو جو ان میں کاش کرنا ہی کرتے ہیں تو مٹی یہ میں کھیت سے جو تازہ لے کے آ چکا ہوں وہ ان میں ڈالتے ہیں تو ان میں نمبر وائز مٹی ڈالتے ہیں یہ جو گند ہوا دیرا یہ باہر نکالیں گے ایک سم تازہ اور پھر سے مٹی یہ جو بھرے بھری گھٹلیاں ان کو توڑ دیں گے ڈالتے ہیں ہماری ہماری مٹی جو بھی ہو وہ تھوڑی تھوڑی گیلی ہو سوکھی مٹی اگر ڈالے گے تو بیج نہیں ہوگا ایسی مٹی ہو جس میں تھوڑی تھوڑی نمی ہو تو یہ مٹی تینوں میں بھارتے ہیں اگر سوکھی مٹی ہوگی تو اس میں بیج نہیں ہوگا دھیان رہے کہ مٹی میں نمی ضرور ہو تھوڑی تھوڑی تو ان تینوں کا بیج لے کے آتے ہیں اور ان میں کچھ نہ کچھ کاش کرتے ہیں تو بیج جی میں لے کے آ چکا ہوں یہ ہے دھنیا کا بیج یہ سونف اور یہ ہے ساگ سرسوں جو ہیں وہ سرسوں کا ساگ یہ تین چیزیں تو بسم اللہ کرتے ہیں اور ان میں کاشت کرتے ہیں پہلا ایکسپیرینس ہے انشاءاللہ اچھا ہوگا اگر اچھا ہوا سبزیاں اچھے طریقے سے ہو گئی تو وقت کے ساتھ ساتھ سبزیوں کو بھراتے جائیں گے اور موسم کی سبزیاں ادھر لگاتے جائیں گے تو ان کو ابھی بسم اللہ کر کے لگاتے ہیں سب سے پہلے دھنیا کو کاشت کرتے ہیں یہ جو بیج دھنیا کی سب سے پہلے ان کو توڑتے ہیں ہاتھ سے ایسے کر کے مسل کے توڑتے ہیں اور پھر ہی اس میں لگاتے ہیں زیادہ گہرے نہیں لگانے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایسے ڈال دیں گے تو اب ہاتھ کی مدد سے اسے ایسے کر دیں گے بیج کو زمین میں چھپا دیں گے دھیان رہے کہ بیج زمین سے باہر دکھائی نہ دیں اچھے طریقے سے بیج کو چھپا دیں گے دھنیا میں نے اچھی طریقے سے چھپا دیں گے دھنیا ہو گئی اور اب اس میں ڈالتے ہیں سونف اس میں سونف کاشت کرتے ہیں تو یہ ہیں سونف کا بیج یہ سونف کا بیج ہے تو یہ سونف ڈالتے ہیں اس میں یہ بھی اسی طریقے سے ایسے بیج ڈال کے بس یہ بہتے ہیں اب اس بیج کو چھپا دیں گے زمین میں ایسے توڑ کے کوشش کریں کہ بیج جو بھی ہے وہ دکھائی نہ دے زمین میں چھپا رہے ایسے چھپا دیں گے اس میں دھنیا ہو گئی اس میں ہو گئے سونف اور اس میں کریں گے ہم سرسوں کاشت تو یہ دونوں جیسے میں نے کاشت کیے ہیں سرسوں کا پروسیس اس سے الگ ہے تو اس میں پانی ڈل گیا اب یہ سرسوں کا بیج ڈالتے ہیں اس میں یہ باریک ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے الحمدللہ جی دھنیا ہو گیا سونف ہو گئے سرسوں ہو گیا تو اب ان تینوں چیزوں کو ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں جس جگہ پہ ان کو دھوپ آئے کیونکہ ان کو سنلائٹ ملنا بہت ضروری ہے تو ایسی جگہ پہ ان کو رکھتے ہیں جدر ان کو سنلائٹ ملے تو دھوپ پہ رکھتے ہیں ان کو الحمدللہ جی ان تینوں چیزوں کو میں نے ادھر رکھ دیا دھوپ پہ تو ان کو سنلائٹ بھی ملتی رہے گی تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اپ ڈیٹ میں آپ کو دیکھتا رہوں گا اور اگر یہ اچھی ہو گئی سبزیاں تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی ادھر سبزیاں وقت کے ساتھ سر لگائی جائیں گی اگر ان کا ایکسپیرینس اچھا ہوا تو تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں ویڈیو اگر اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ